تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دورہ نیزولینڈ میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والے تین قومی کرکٹرز کے نام بھی سامنے آگئے ہیں تفصیلات کے مطابق نیزولینڈ کے شہر کرائسٹ چٹ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم اور منیجمنٹ کا گزشتہ روز پہلا کرونا ٹیسٹ لیا گیا تھا جس کے نتیجوں کے مطابق چھے کلالو کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جن چھے کلالو کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ان میں سے چار کنفرم کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں جبکہ دیگر دو کلالو کے ٹیسٹ ایک بار پھر دوبارہ لیے جا رہے ہیں نیزولینڈ کرگر بورڈ کے مطابق جن چھے کلالو کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں ان میں سے دو ارکان پہلے بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان سکوارڈ کے کرونا سے متاثر کلالو نے خود کو ہیلٹن ہوتل میں کرنٹینے کر لیا کرگر نیزولینڈ نے کہا ہے کہ پاکستان سکوارڈ کے کچھ عراقین نے آئیسولیشن کے پہلے دن ہی ایسو پیس کی خلاف ورزی کی نیزولینڈ کی وزارت زہد کا کہنا ہے کہ پاکستانی کرگر ٹیم کے متعدد ممبراند کو سی سی ٹی وی کیمرو پر کرونا پروٹوکول کے خلاف ورزی کرتے دیکھا گیا ہے لیکن وزارت نے اس بارے میں تفصیل فراہم نہیں کی کہ کیا قوانین توڑے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستانی کرکٹرز کی جانب سے کوئیڈ پروٹوکول کے خلاف ورزی کے دو واقعات ٹیم کے نیزولینڈ پہنچنے کے پہلے بارہ گھنڈے کے دوران ہی سامنے آگئے ہیں ذرا کے مطابق قومی ٹیم کے سابقی کپتان سرفراس احمد پاکستان شاہین کے کپتان روحیل نظیر اور فاس بولر نصیم شاہ کا کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے جس کے بعد انہیں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے نجی ٹی وی کے مطابق تینوں کلیڈوں نے الگ گروپ بنا رکھا ہے اور یہ ہوتل کے رسٹرین سے بغیر ماسک پہنے کھانا لینے گئے تھے واضح ہے کہ پاکستانی کرکٹیم دو روز پہلے نیزولینڈ پہنچی تھی نیزولینڈ میں کرونا ایسو پیس کے تحت سیریز سے قبل کلیڈوں کے تین ٹیسٹ کیے جائیں گے کوویڈ پروٹوکول کے خلاف ورزی کے دو واقعات یہ ہیں پہلے واقعے میں کلیڈوں نے اس وقت پروٹوکول کے خلاف ورزی کی جب انہیں ہوتل میں کانا پیش کیا گیا تو کانی کی ٹری وصول کرتے وقت کئی کلیڈوں نے ماسک نہیں پین رکھے تھے دوسرے واقعے میں کلیڈوں نے ہوتل میں کمروں کے دروازے کال کر ایک دوسرے سے ایک ودگو شروع کر دی جسے کیمرے نے ریکارڈ کر لیا کینٹر بری ڈسٹرک ہیلڈ بورٹ کے میڈیکل آفیسر آف ہیلڈ تھے اب سکوارڈ کی انتظامے کو ایک خط بیجا ہے جیس میں کہا گیا ہے کہ ٹیم کے تمام ممبران اگلے احکامات تک اپنے اپنے کمروں میں رہیں کلیڈوں کا تربیتی سیشن بھی ختم کر دیا گیا ہے